جس میں چیف جسٹس بولے کہ جی میں نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی نہ میں کوئی مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اس کا کانٹیکس تو آپ دیکھئے علی احمد قرد ہمارے دوست جو ہیں بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں لیکن ایک جذبات بھری تقریر جو ہے ادھر ادھر ایسے کر کے یہ لائز مومنٹ جو تھی ہم سیاستدانوں کے موہ سے سنتے آئے ہیں جمہوریت کی بقاہ اس میں ہیں جمہوری اکبار ایسے فروغ پاتی ہیں اور یہ بھی کئی بار سنا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہیں تو آج ہم اپنی پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ آخر جمہوریت خطرے میں کیسے پڑ جاتی ہے اور جمہوری نظام میں اداروں کی اہمیت کیا ہے جمہوری معاشروں میں اداروں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان نے ہمیشہ دیموکریسی کی بات کی ہے اور وہ اداروں کی خود مقتاری اور آسادی پر یقین رکھتے ہیں تو آیا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں جمہوریت فروغ پا رہی ہے پاکستان کے پرابلم اگر میں بیان کر سکوں تو دیموکریسی نہیں ہے فورٹی سیون میں پورے ایشیا میں صرف دو دیموکریسی تھیں ایک ہندوستان ایک پاکستان ہمارا پرابلم ملک کو معاشی طور پر ٹرانسفارم کرنا ہے لوگوں کے غربت سے نکالنا ہے ملک جو ہے اس کو موڈنائز کرنا ہے نئے آئیڈیاز کو فروغ دینا ہے وہ دیموکریسی سے ان کا ایک دور کا رشتہ بنتا ہے لیکن یہ جو ہم پاکستانی ہم کہتے ہیں کہ دیموکریسی ہوگی تو یہ ہوگا یہ بلکل مطلب سو فیصد درست نہیں ہے ایشیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے دیموکریسی کی وجہ سے ترقی نہیں کی وہ فیکٹرز اور تھے چین کا ایگزامپل آپ لے لیں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو جیپین ڈیولپ کیا وہاں تو کوئی دیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی جو سنگاپور وغیرہ ہیں وہاں پہ لیک وان یو جیسے حکمران بڑے سٹرونگ مرد آن قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے معاشروں کو ایک سمت میں ڈالا تو دیموکریسی اچھی چیز ہے آثورٹیریانیزم سے سو گناہ بہتر ہے آزادی ہونی چاہیے لیبیٹی ہونی چاہیے لیکن جن فیکٹر سے ایک قوم ڈیولپ کرتی ہے آگے جاتی ہے وہ اور چیزیں ہیں جن کا فقدان ٹوٹلی ہمارے معاشرے میں ہے ایک ڈسپلن ہے ایک ورک ایتھک ہے ایک کرپشن اور یہ رشوت اور اس طرف جانا جس کے بارے میں قائد اعظم نے وان کیا تھا اپنی آگسٹ 11 کی سپیچ میں انہوں نے جہاں پہ مائنورٹیز کی بات کی تھی کہ آپ مسجد میں جائیں مندر میں جائیں لیکن انہوں نے اس پہ بھی زور دیا تھا کہ ہمارے اقربہ پروری ہے رشوت ہے کرونیزم ہے ہمارے معاشرے میں تو ان کو ٹرانسفارم کرنے کی چیز ہے ہمارے ہاں تو روس میں روس جو ڈسٹرائی ہوا اس کے گوربچوب اور اس کے بعد وہ ڈیموکرسی سے ڈسٹرائی ہوا تھا ان کی ایک سنٹرلائزڈ گوربمنٹ تھی آثورٹیرین گوربمنٹ تھی جس کی وجہ سے وہ سوپر پار رہا چائنا میں کونسی ڈیموکرسی ہے وہاں ان کی ایک اپنی ڈیموکرسی ہے جس میں چائنیز کومنس پارٹی ایک منوپلی ہولڈ کرتی ہے پاور پہ تو یہ جو ہم رٹ لگائے کرتے ہیں ڈیموکرسی اچھی چیز ہے لیکن ڈیموکرسی پلس کی ضرورت پاکستان میں ہے پلس والے فیکٹرز یہاں پہ نہیں ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں جو ہم کرپشن بات کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کی زیادہ تر سو کالڈ جمہوری ادوار میں آئے ہیں اور یہ ہم کیا دیتے ہیں رول آف لاؤ ہونی چاہیے افلانہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ایک ہم نے طبقاتی معاشرہ بنا دیا ہے ریسورسز جو ہیں کونسنٹریٹڈ ہیں کئی طبقات میں اور ہم رٹ لگائے کبھی ہم اسلام کا نام استعمال کر لیتے ہیں کئی دفعہ وہ چیزیں کر لیتے ہیں اب یہ جو کل کی جو تقریب تھی جس میں چیف جسٹس بولے کہ جی میں نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی نہ میں کوئی مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اس کا کانٹیکس تو آپ دیکھئے علی احمد قرد ہمارے دوست جو ہیں بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں لیکن ایک جذبات بھری تقریر جو ہے ادھر ادھر ایسے کر کے یہ لائز مومنٹ جو تھی وہ جذبات سے بھری ایک وہ مومنٹ اس سے پاکستان کو حاصل کیا ہوا ہے سوائے بکلا کی جو فیصے ہیں بڑھ گئی ہیں ان کا روب بڑھ گیا ہے ان کی دیدہ دلیری بڑھ گئی ہے اس مومنٹ سے اور کیا ہوا ہے تو ہم یہ کبھی ہم کہتے ہیں جی فری جوڈیشری ہوگی تو سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا ڈیموکرسی ہوگی تو سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا اب یہ چورتر سال تو ہم نے دیکھ لیا ہے ہماری ڈیموکرسی جو ہے بیشتر مسلمان موبالک سے یہاں پہ زیادہ ڈیموکرسی ہے لیکن مراکو جیسے ملک جو ہیں جہاں پہ بادشاہت ہے وہ ہم سے زیادہ ڈیولپٹ ہے دبائی کا ہم اگزامپل دیتے ہیں پاکستانی بھاگے جاتے ہیں وہاں پہ جب انہیں سیر و تفریقی غرض ہو دبائی میں کونسی ڈیموکرسی ہے وہاں پہ رول آف لاو ہے کانون ہے اس پہ ہر ایک کوئی عمل درامت کرنا پڑتا ہے وہ رول آف لاو ہے اور ایک اور چیز میں کہہ دوں یورپ میں خاص طور پر رول آف لاو پہلے آیا تھا بادشاہوں اور امپرس کے زمانے میں رول آف لاو آیا تھا ڈیموکرسی تو یورپ میں اس صدی میں آئی ہے سوائے انگلستان کے جو پچھلے تھا فرانس میں کبھی آتی تھی کبھی جاتی تھی تو وہاں رول آف لاو پہلے آیا ڈیموکرسی بعد میں آئی یہ کانونسیپٹس کے بارے میں ہمیں کلیر ہونا چاہی سلمان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جمہوریت اداروں کا مجموعہ ہے اور معاشرے کی ترقی کے لیے اداروں کی بالا دستی کتنی ضروری ہے جیسے کہ آیا صاحب نے بے بے ذکر کیا یہ اداروں کی ایک بحث کیوں چھڑ گئی ہے جب ہم ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو فادر آف تی نیشن نے اول و آخر ڈیموکرسی کی بات کی ہے اور وہ ڈیموکرسی اور آج کی ڈیموکرسی میں بہت حد تک بنیادی اداروں کو سٹنھن کرنے کی بات کرتا ہے ادارے باختیار ہوتے ہیں ہم اپنے منشوروں کے اندر تقریر میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اداروں کی مضبوطی اور بالا دستی ہونی چاہیے پارلیمنٹ ازاد ہونی چاہیے بڑے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے یہ بیس بڑی دلچسپ پید ہے کہ جس کانفرنس کا ذکر کیا گیا اسما جانگیر صاحبہ ایک دلیر خاتون تھی اور میں نے بھی اس کے ایک دو سیشن رٹینڈ کی ہیں کہ وہاں پر آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات ہو رہی تھی سیولین حاکمیت کی بات ہو رہی تھی انسانی حقوق کی بات ہو رہی تھی حقیقی جمہوریت کی بالی کی بات ہو رہی تھی دیکھیں یہ سب کچھ کوئی جذباتی تقریر سے نہیں ہونا کہ جی آپ تقریر کر کے اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جائیں گے واپس تو یہ کچھ ہو جائے گا دیکھیں آسمان جانگیر نے تو اس کے لیے باقیدہ جد و جہد کی لیکن کیا ہمارے طرز عمل اپنے جمہوری ہیں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے اپنے طرز عمل نے ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم سیاسی طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کو تو بڑا علمی ہے اس وقت تک کہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جمہوریتیں خود کسی ایک اجنڈے پر متفق نہیں ہے حکومت جو موقف اختیار کرتی ہے تو اتحادی ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے اور چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے وہاں پر ایک ایسی صورتحال تاریخ کر دی گئی اور اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں پر ہی اس کا جواب دیا کہ نہ ہم نے ازادانہ فضاء میں فیصلے کیے نہ ہم پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے باتیں ان کی سو فیصل دروست ہیں لیکن جب آپ ادلیہ کی بھی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی نظریہ ضرور تو موجود تھا اور ادارے تبیس چند تن ہوں گے جب ہماری ڈیموکریسی کا رخ دروست ہوگا جس کا فادر آف دینیشن